لحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ العظیم آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ہو جائے ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوہ سے سفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فیرعون وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے وہ فیرعون بھی ابھی زندہ تھا بڑھا ہو چکا تھا لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اب وہ بیٹا جوان تھا اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا بلکل ایسے جیسے بھائی ہوتے ہیں تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی گویا کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی اور اس فیرعون کی جس کو اب اس باپ نے تخت سے دستبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہیں تفیز کر دیئے تھے اپنی اس بیٹے کو اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا دوسری بات جو آخری آیت تھی پدروے رکو کی یہ ہمارے لئے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانہ نے پاکستان کے لئے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندووں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حصیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جبھوری اصول ہے ون مین ون ووٹ تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے ہماری تہذیب تمدن دین مذہب عقیدہ زبان ہر چیز کو برباد کریں گے تو اللہ تعالی نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی اور بلکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فَيَنْزُرَكَيْفَتْعَوَلُونَ پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو تم آگر رویش کیا رہتی ہے تم پھر کیا ترز عمل اختیار کرتے ہو تم واقعاً اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو یا یہ حلدی کی گانٹ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری برگر بیٹھ رہتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو وَلَقَدْ اَخَذْنَا آنَا فِرْعَونَ وَوَهِ قَانُونَ جو کہ سورہِ عَنْعَام میں بھی آیا تھا سورہِ عَراف میں بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فیرون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قضا وہاں شروع ہوئی تو اس دوران میں اللہ تعالی نے قوب فیرون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں جاگیں وَلَقَدْ اَخَذْنَا آنَا فِرْعَونَ اور ہم نے پکرا فیرون والوں کو بِالسِّنینہ بار بار قہت آرہے ہیں وَنَقْسِمِ الْاَسْمَرَات اور فصلوں کی تباہی سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكْرُونَ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے فَإِذَا جَآتْهُمُ الْحَسَلَةُ جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے اچھی صورت حال ہوتی تھی قَالُ لَنَا حَذِئِ وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لئے ہے ہی ہماری محنت کا ہماری پلیننگ کا ہماری بسائی کا ہماری جند و جود کا سمرہ ہے وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَتُن اور جب انہیں کوئی تکلیف آ دی تھی یَتْطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ وَعَهُ تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسا اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے اَلَا اِنَّمَا تَعَيْرُهُمْ اِنْدَ اللَّهُ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوست ان کی شوبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وَلَاكِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی سمجھتے نہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے موسیٰ یہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں دارہے ہو جو مسئیبتیں دارہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں صابر ہیں ہم اپنے عقائد پر اپنے نظام پر جمع ہوئے ہیں ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ تُوفَانَا پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مسئیبتیں بھیجیں تُوفان وَجَرَادَ اور ٹَدْدِ دَل جس سے کہ فصلیں چٹھ ہو گئیں احسان کے لئے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں وَالْزَفَادِعَ اور مِنْدَك اس قصرت سے مِنْدَك ہو گئے کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے مِنْدَك برامت ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس سے گھن آتی ہے ہانڈی میں سے مِنْدَك پھلک کر نکل رہا ہے وَالْدَمَا اور خون کی بارش آیاتِ مُفَسَّلَات یہ ہم نے نشانیاں بھیجیں وقفے وقفے سے ساری اقدم نہیں ایک برتبہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی ہے فَاسْتَقْبَرُوا وَقَانُوا قَوْمَنْ مُجْرِمِينَ اس کے باوجود وہ استقبار پر اڑے رہے اور وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے مجرم قوم تھے وَلَمَّا وَقَعَ لَيْهِمُ الرِّجْسُ اور جب ان پر وہ مسئیبت آ جاتی تھی یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ فونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے وَلَمَّا وَقَعَ لَيْهِمُ الرَّجْسُ جب ان پر وہ عذاب آتا تھا قَالُوا يَا مُسَى تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ اپنے رب کو پکارو دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے لَيْنَا شَفْتَ عَلْنَا رِجْسُ اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا کھول دیا لَنُوْ مِنَنَّ رَكَ ہم تمہاری بات مان لیں گے یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان ایک ققیدے والا ایمان نہیں ہوتا مان لیں گے تمہاری بات مان لیں گے ایک ہے ایمان بے کے ساتھ آمنتو بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وسوخ کے ساتھ یقین کے ساتھ گہرے اعتماد کے ساتھ اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے لَنُوْ مِنَنَّ رَكَ ہم آپ کی بات مان لیں گے وَلَنُوْ سِلَنَّ مَا کے بنی اسرائیل اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی ان کے غلاموں کی حیثیت تھی اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے احرام مصر کی تعبیر میں نمالوں کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ دفن ہیں بڑی بڑی چٹانے جو ہیں وہ جب اوپر کھینچی جاتی تھی یعنی کوئی گرتی تھی تو ان کے بیسیوں نہیں سیکنوں جو ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے اس حوالے سے انہیں یہ شاک گزر رہا تھا ورلہ ظاہر بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں کہ ابتدا میں ان کو لیے وہاں بڑی آو بھگت رہی بڑے عیش رہے وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا انہیں بہترین زمینیں دی گئیں جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈیلٹا ہے جو سب سے زیادہ درخیز علاقہ ہے وہ ان کو دیا گیا وہاں یہ لوگ جو زمیدار بنے لیکن اس کے بعد جب وہ نیشنلس ریولوشن آیا تو واضح بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی تو فرمایا کہ ہم بھیج جائیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّيْزَا لیکن جب ہم ان سے اس منصیبت کو دور کر دیتے تھے ایک مدت تک کے لیے جس تک وہ پہنچ جائیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت ہے اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے اِذَا هُمْ يَنْكُسُون تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اب ناؤو کٹنگ ایک لانگ سٹوری شورٹ بس ہم نے ان سے انتقام لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ اور ہم نے انہیں سمندر میں قرح کر دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور یقین وَهَمَارِ ان آیات سے تغافل برتتے رہے وَأَوْرَسْنَا قَوْمَ النَّذِينَ كَانُوا يُسْتَغَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِ بِحَلَّتِ بَارَقْنَا فِيهَا اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے یہاں میں مشارق الْأَرْض آ کر ذرا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے یہ خاص ایک ترتیب ہے لدم کے حوالے سے مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے اس کے مشرق و مغرب پر قبضہ دلا دیا کو دبا لیا گیا تھا یہ زمین فلسطین ہے ارض فلسطین اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے اللذی بارکنا حولہ سبحان اللذی اسراب عبدہی لیل من المسجد الحرام للمسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا یہ سرزمین فلسطین یہ اس ترتبار سے بھی مبارک ہے کہ سیکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اور یہ کہ نواروں کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا پھر یہ کہ بڑی اتخیر علاقہ بھی ہے تو ہم نے اس قوم کو قانون جستغعفون جو دبا لیے گئے تھے مصر میں جو دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق و مغرب کا مشارق الارض و مغار بحلتی بارکنا فیہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور تیرے رب کی اچھی بات اچھا وعدہ بنی اسرائیل کی حق میں پورا ہو گیا جو سبر انہوں نے کیا یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی لوگ ان میں سے عباد لائے تھے انہوں نے واقعیتاً ثابت قدمی دکھائی اور یہ کہ اس سبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے اور جو وہ روچے روچے کرتے تھے بحل بناتے تھے یا کچھ اور روچی روچی تٹیاں چڑھاتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے ان سب کو ہم نے ختم کر کے رکھ دیا اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ سہرائے سینہ تک آئے اس کا تذکرہ کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد اسے ایکسوڈس کہتے ہیں کتاب الخروج یعنی یہ جو باب ہے اول ٹیسٹرمنٹ کا ایکسوڈس نکلنا مصر سے نکلنا اس کے حالات و جاوزنا بے بنی اسرائیل البحر اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے فَعطَوْ عَلَىٰ قَوْمِن تو ان کا گزر ہوا پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر جو اعتقاف کرتے تھے اپنے اپنے بطوں کا یہ لفظ درہ یہاں پر نوٹ کیجئے اعتقاف کرنا اصل میں جو فلسفہ ہے بچ پرستی کا جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادہ کرشنن جو ہی زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں بہت بڑے فلسفی تھے بلکہ ایک دور میں یوں سمجھئے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادہ کرشنن تھے اور ایک فلسفی ملہد قسم کا وہ بٹن رسل تھا اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر اور دونوں ہی نوے سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں تو ڈاکٹر رادہ کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصدیفات کے ذریعے سے اس میں بط پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بطوں میں کچھ ہے یہ تو اصل میں بط تو ہم کسی ڈی ایٹی کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں اس کے دھیان کرنے کے لیے کنسیمٹریشن نہیں ہو سکتی خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے اگر آپ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں کیسے لگائیں لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے یہ ہے ان کا فلسفہ بط پرستی کا تو اعتقاف اعتقافی سے ہوں کہتے ہیں کہ سال میں یہ دس دن آدمی نکال لیں کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے دنیاوی معاملات سے ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے ذکر پر توجہ پر اور دعا پر مناجات پر یہ اعتقاف ہے تو انہوں نے بط اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بطوں کا اعتقاف کرتے تھے قالو یا بوسیٰ جعل لنا الہن کما لہم آلہا انہوں نے کہا کہ اے بوسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی الہ بنا دو معبود بنا دو کوئی ایسے نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں اس کے اوپر اعتقاف کریں گیان دھیان کا مڑھ کر اس کو بنا لیں قال انکم قوم تجھلون حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جہل کا اعتقاف کر رہے ہو کیا بات کہہ رہے ہو یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں برباد ہونے والے ہیں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہیں اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لئے کوئی الہ تلاش کروں اور اس نے تو تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوالوں پر وَإِذَنْ جَيْنَاكُمِنْ آلِ فِرْاون وَإِذَنْ جَيْنَاكُمِنْ آلِ فِرْاونَ اور نہ رہا یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی آلِ فرعون سے يَسُومُونَكُمْ سُوَالْعَزَاب یہ الفاغ جو کہ تم سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں يَسُومُونَكُمْ سُوَالْعَزَاب وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو اور یقیناً اس میں تمہاری رفع کی طرف سے بہت بڑی آسمائش تھی اور ہم نے بلایا موسیٰ کو تیس راتوں کے لیے عام طور پر دن رات لیکن یہ کیا ربی میں جو محاورہ ہے وہ رات ہی کا ذکر کرتے ہیں تیس راتوں کے لیے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی طلبی وہ تیس رات کے لیے ہوئی تھی لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاٹنا تھا اس میں روزہ بھی تھا مسلسل تیس دن کا تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے ضبط نہیں ہو سکا اور مسواق کر لی تھی وہ جو روزے کی وجہ سے موں کے اندر اتراکی بو پیدا ہو جاتی ہے اس کو برداشت نہ کر سکے تو اس کی پاداشت میں اب یہ روایات ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک ان میں صحت ہے فَأَطْمَنْنَا هَا بِعَشْرَ تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو دس دن سے اور فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِنَ لَيْلَة تو بات دو وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی یعنی چالیس راتیں یہی سے ہمارے ہاں تصوف میں اہلِ صوفیہ نے چالیس کا یہ چلہ کشی چالیس دن چالیس رات کا چلہ کاٹنا یہ جو ہے نکالا ہے وَقَالَ مُسَى لِأَخِيهِ حَارُونَ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے علیہ السلام اخلفنی فی قومی آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں میں جا رہا ہوں مجھے اللہ تعالی نے طرف فرمایا کوئی طور پر وَاسْلِح اور دیکھئے اصلاح کرتے رہیے وَلَا تَتَّبِعِ سَمِيرِ الْمُفْسِدِينَ اور فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجئے گا وَلَمَّا جَعَا مُسَى لِمِي قَاتِنَا اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقرر پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے قَالَ رَبِّ عَرِنِي أَنظُرِ لَيْكَ انہوں نے درخواست کی پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں قَالَ لَن تَرَانِي اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے وَلَكِنَ اَنظُرِ لِلْجَبَل لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو فَإِنِسْتَقَرْرَ مَقَانَهُ اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے برداشت کر جائے ہماری تجلی کو فَسَوْفَةَ تَرَانِي تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو فَلَمَّا تَجَلَّا رَبِّهُ لِلْجَبَل جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر اب یہ جلی کہتے روشن چیز کو جلی شے روشن تجلی یہ باب تفاعل ہے کسی شے کا خود روشن ہو جانا تو اللہ تعالی کی یہ ذات کی تجلی ہے جو پہاڑ پر ڈالی گئی جَعَلَهُ دَقْقَنُ جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى صَائِقَا اور حضرتِ موسَى علیہ السلام بھی تجلی باری تعالی کے اس بل واسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے فَلَمَّا عَفَاقَ جب انہیں عفاقہ ہوا ہوش میں آئے قَالَ سُبْحَانَكَ اب انہوں نے کہا اے لا تُو پاک ہے تُب تو ہی لئے میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا وَعَنَا عَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں پہلائی ہوں ایمان لانے والا بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں قَالَ يَا مُسَى اِنِّي اسْتَفَیْتُكَ عَلَى الْنَّاسِ بِرِسَالَاتِ اللہ نے فرمایا موسَى میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لئے رسالات کے لئے وَبِقَلَامی اور اپنے کلام کے لئے یہ ایک خاص مقام ہے امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُسَى تَقْلِيمُ فَقُلْ مَا عَتَتُكَ وَقُمْ مِنَا شَاکِرِينَ تو لے رہا جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں یعنی یہ الواح جو ہیں جو ہم دے رہے ہیں اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ اور ہم نے لکھ دیا اس کے لئے تختیوں پر وہ پتھر کی تختیاں مِنْ کُلِّ شَئِنْ مَعِزَةً ہر طرح کی نصیحت وَتَفْصِیلاً لِكُلِّ شَئِ اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل یعنی جو بنیادی احکام ہیں موٹے موٹے احکام ہیں جو سمجھئے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے دینجر سگنلز ہیں اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملتے ہیں کہ ذرا یہاں بچ کے گذرنا تو شریعتِ خداوندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں دینجر کوشنز ہیں دینجر سنگنلز ہیں یہاں اس سے ذرا دور رہنا اس سے ذرا ہٹ کر رہنا اس کے اندر اندر آدمی جو ہے وہ اپنی محنت کرے کوشش کرے جو دو جہود کرے مباہات کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوئس اس کو اختیار کر لے لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہیں دل کا حدود اللہ فلا تقربوہا تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے اصل بنیاد یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشے سے متعلق چند موٹے موٹے احکام دے دیئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر اپنی سمجھ سے اپنی اجتحاد سے اپنی کوشش سے اپنی عقل کو بروے کار لاکر کام کرو وَقَتَبْنَا لَهُمْ فِي الْعَلْوَاهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِذَةً وَتَفْسِيْنًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُزْحَا بِقُوَّةٍ تو ہے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ وَأَمُرْ قَوْمَكَ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو یَا خُزُو بِأَحْسَنِهَا کہ وہ اس سے پکڑیں اس کو تھامیں اس کی بہترین صورت کے اندر اس کے مراد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے اس میں ایک درجہ غوچہ ہے ایک اس سے کم تر ہے آپ موچے سے غوچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجئے یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے آخری پاروں میں ہم دیکھیں گے چل کر کہ وہ لوگ کہ جو کلام کو سنتے ہیں وہ کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے اب میں سوچتا ہے کچھ اور کمی والی بات ہو جائے ڈھیل ہو جائے ریایت ہو جائے چلیے پاس مارک سے مجھے مل جائیں مجھے فرس دیویجن نہیں چاہیے مجھے سیکنڈ دیویجن نہیں چاہیے دسٹنکشن نہیں چاہیے پاس ہی ہو جاؤں لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ دنیا میں کرو دین میں اچھے سے اچھا اہلے سے آنا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر اضامت تقو و آمنوا عملوا صالحات سمت تقو و آمنوا سمت تقو و احسن واللہ یحب الموصلین ہے جس تجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے جتنا آج وقت لگا رہے ہو دین کے لئے اس سے زیادہ لگاؤ کل اور پرسوں سے آگے تمہارا قدم پڑھنا چاہیے نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھیں اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کریں ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے کوہ تور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سرائی پیننسلہ کا جو سعودرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریبا کوہ تور تو گویا کہ خلیج سویز کو کروس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کروس کر کے مصر سے آئے سرائی پیننسلہ میں پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر سعودرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا قافلہ یہاں پڑھاؤ رہا ان کا طویل عرصے تک اور یہی پر پھر حضرت عبوسیٰ علیہ السلام طلب کیے گئے توہ تور پر وہاں سے اب واپس آگئے اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو اور خلیج اقبا کے ساتھ ساتھ ہو کر ردہنی جو ہے کھاڑی جو ہے یہ دیڈ سی کی اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریباً یہ سمجھئے کہ ساتھ آٹھ سو برس پہلے یا اکیاس پاس اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشنکوں کا کافروں کا جاہلوں کا اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے وہ جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے سوریکم دار الفاسقین یعنی وہ فلسطین تک اب میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا سأصرف عن آیات اللہ جنہ یتکبرون فی اللہ جب غیر الحق میں پھر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے لئے تکبر ہے میں خود ان کا رخ پھیڑ دیتا ہوں وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں اس لیے کہ تکبر ہے تکبر وہ شہد جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں حدیث قدسی میں تکبر میری چادر ہے تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو کوئی کہ میری چادر میرے شانے سے وہ گھسٹ رہا ہے تو اس کے خلاف برائے دانے جنگ ہے ایک اور حدیث میں فرمایا جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہے تکبر سب سے بڑا ہو گئے تو جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم ان کا رخ پھیڑ دیتے ہیں اپنی آیات سے ہم انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو سمجھیں اور دیکھیں اور اگر وہ سرسلی طور پر دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اگر وہ دیف بھی لیں کامیابی کا اور سعادت کا اور ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجی کا راستہ ٹیڑھ کا راستہ نمراہی کا راستہ اسے وہ اختیار کریں گے یعنی یہ ساری چیزیں ان کی کس وجہ سے ہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہیں ذَلَقَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی منیاد پر وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور اس سے تغافر برتتے رہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَتِينَ اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو حبتت عامال ہوئے ان کے سارے عامال حبت ہو جائیں گے اپنی جگہ وہ بڑی نیکیاں کمارے ہیں ہوں جیسے کہ قریش مکہ تھے ہم کعبے کی خادم ہیں کعبے کی خدمت کر رہے ہیں کعبے کو صاف رکھتے ہیں حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں ان کے سارے عامل حق اکارت ہو جائیں گے اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے تھے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَادِهِ مِنْ حُلِي يَهِنْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہ تور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے سامری یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس اسرائیلیوں کے پاس جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانتا وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم یہ چونکہ ابراہیم کی نصر میں سے ہیں تو یہ امانتدار ہیں جب یہ وہاں سے چلے ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات میں وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا آگ تبایا گلایا اور اس بچھڑے کی شکل بنائی اور کچھ ایسی کاری گری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سراخ رکھ دیئے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچھڑا جو ہے وہ بول رہا ہے اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا یہ موسیٰ تو بھول گیا موسیٰ کو بغالتہ ہو گیا وہ کہاں گیا ہے کس خدا سے ملنے گیا خدا تو یہ ہے اور اس میں بھی ایک اور بار دوسری جگہ پر آ جائے گی یہاں تو نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ وسلم اپنے اشتیاق اور محبت اور چھوک اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے جو وقت معین تھا کوہ تور پر آنے کا اس سے پہلے تو اللہ نے جواب تلبی کی تھی ما آج علیکان قومے کا یا موسیٰ اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو اور انہوں نے جواب دیا عجل تو علیہ کا رب لے تندہ پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ تیری محبت تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو میرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں تو گویا کہ وہ تو شاباش کا کی توقع رکھتے تھے یہاں ڈانٹ پڑ گئی ما آج علیکان قومے کا یا موسیٰ قالا آجل تو علیک رب لے تر جا لیکن اللہ نے فرمایا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ تمہاری اس اجلت کی وجہ سے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں تو جلدی خیر کے لئے بھی نہیں کرنی چاہیے خیر کے کام کو بھی این وقت پر سہج 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 پکے سو میٹھا ہو تو آجل لہم سامری سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے مِنْ خُلِيِّهِمْ زیوروں سے اجلن جسدن ایک بدن سا بنایا بچڑے کا سا دہو خوار جس میں گائے کسی آواز آتی تھی عَلَمْ جَرَوْنَّهُ لَا يُقَلِّمُهُمْ کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے وہ گدھے کسی یا گھوڑے کسی یا پشڑے کسی آواز سے تو کوئی بات نہیں منتی وَلَا يَهْدِهِمْ سَبِيلًا نہ انہیں وہ کوئی راستہ بکا سکتا ہے اتخذوہ وَقَانُوا ظَالِمِينَ انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی اسے معبود بنا لیا اور وہ تھے بہت ظالم وَلَمَّا سُقِتَ فِي اَهْدِيهِمْ وَرَعَوَنَّهُمْ قَدْ مَلُّو اور جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے پشتاوا ہوا یعنی ان میں سے بھی گویا کہ تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی ایک قوم بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا ایک حصہ وہ تھا کہ جو کچھ دیر کے لیے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آگیا بات تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپسی تک اس پر اڑا رہا جازم رہا تو یہاں اس دنمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے جب ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ان کی پشتاوا تاری ہوا اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے ہم کیا کر بیٹھے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا وَيَغْفِرْ لَگَا نَنَا اور اگر ہمیں بخش نہ دیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم تو ہو جائیں گے بہت کسارے والوں میں سے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى اِلَا قَوْمِهِ غَزْبَانَ اَصِفَا تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس غَزْبَانَ اَصِفَا غَزْبَان یہ فعلان کے وزن پر رحمان کے وزن پر نحاج غضبناک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بزاج بھی جلالی تھا پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی اور یہ اللہ تعالیٰ نے قوحِ طور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْبَادِكَ وَعَدَلَّهُ السَّامْرِي تو وہاں سے آئے ہی ہے تو غَزْبَنَاق تھی غَزْبَانَ اَصِفَا نہایت افسوس میں بھی اور سخت غَزْبَنَاق قَالَ بِسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْبَادِي یہ خطاب حضرت حارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد آجل تم انبار ربے کو تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی میرا انتظار کرتے اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا کوئی شوبدہ دکھایا تھا میرے آنے تک انتظار کر لیتے میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے وَعَلْقَلَ الْوَاحَ انہوں نے وہ جو تختیہ لے کر آئیت کوہ تور سے تورات والی وہ تو ایک طرف ڈال دی وَأَخَدَ بِرَعْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ الْيَهِ اور غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کا سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا مصے میں یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا قَالَ ابْنَ أُمَّةِ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے اے میرے ماں کے بیٹے قوم نے مجھے دبا لیا تھا مجھے بیبس کر لیا تھا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِ وَوَتُمْ مِرے قَتْل پر آمادہ ہو گئے میں نے انہیں روکا میں نے منع کیا لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے قَادُوا يَقْتُلُونَنِ وَوَتُمْ مُجھے قَتْل کرنے پر آمادہ تھے فَلَا تُشْمِتْ مِيَ الْعَادَاءِ تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا میری توہین کی مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے اب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھیچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں تو اس پر تو دشمن اور ہسے گا فَلَا تُشْمِتْ مِيَ الْعَادَاءِ شَمَاتُتْ اِعَادَاءِ یہ ہمارے ہاں پر اردو زبان میں محاورہ ہے وَلَا تَجْعَلْ لِي مَعَالْ قَوْبِ ظَالِمِينَ اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجئے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے میں روکتا رہا منع کرتا رہا قَالَ رَبِّ غْفِرْ لِي وَلِي أَخِي اب حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے پروردگار بخش دے مجھے بھی و میرے بھائی کو بھی وَعَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں وَانْتَارْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور یقیناً تُو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ قَضَمٌ مِّنْ رَبِّهِمْ اب یہ فیصلہ انہوں نے دیا یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا انقریب ان پر آئے گا غضب ان کے رب کی طرف سے گویا کہ قتلِ مُرْتَت کی سزا جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وَزِلَّتُ فِي رَحْيَاتِ الدُنْيَا دنیا میں زلت بھی آئے گی وَقَذَا لِكَ النَّجْزِ الْمُفْتَرِينَ اور اسی طریقے سے بہتان باندھنے والوں کو جھوٹ گھرنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِقِ سَيِّعَاتِ سُمَّتَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے مِنْ بَعْدِهَا اس کے بعد وَآمَنُوا وَرْإِمَانُ لِيَا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے جن سے عارضی طور پر یہ بات ہو گئی تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے تو مغفرت ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا غفور الرحیم ہے البتہ جو اب تک اس پر اڑے رہے ہیں ان کے لیے یہ حد جاری کی جائے گی یہ بلکل ایسے جیسے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے محاربے والی آیت میں کہ اگر کوئی ڈاکو ہیں رہزن ہیں کوئی ملک کے اندر فساد بچا رہے ہیں تو اگر اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر ان کے لیے معاملہ اور ہوگا پھر ان کے ساتھ نربی بھی ہو سکتی ہے معاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر قابو پالو تو پھر ان کی صدا بہت سخت ہے لیکن قابو پانے سے پہلے توبہ کر لے تو ان کے لیے نربی اسی طرح یہ معاملہ ہے وَلَمَّا شَكَتْ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ جب موسیٰ کا غصہ کو تھنڈا پڑا اَخَدَ الْاَلْوَاح اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں وَفِي بُسْخَتِهَا هُدَن وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت ہدایت میں اور رحمت میں ان لوگوں کی حق میں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے رب کا تقویٰ اور خوف رکھتے ہیں اب ایک تو صدہ دے دی گئی ایک تو پرج ہو گئی اور یہودی جو ہیں جنہوں نے کہ آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا اب اس کے بعد ایک اجتماعی توبہ کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر سرکردہ افراد کو لیا وَفِي بُسْخَتِهَا اللہ تعالیٰ ہی نے طلب فرمایا ہے ہمارے وقت مقررہ کے لئے چل لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر سرکردہ افراد فَلَا مَا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُو جب وہ آئے ہیں کوئے طول پر یا اس کے قریب تو ان کو پر کپ کپ کی تاریح ہو گئی یا زلزلے نے آ پکڑا یعنی وہ ایک سخترین جو ہے ان کے لئے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی قَالَ رَبِّ حضرت موسیٰ نے ارز کیا پروردگار اگر تیری مشیط یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا مجھے بھی کر سکتا تھا انہیں بھی کر سکتا تھا خطاکار تو ہم ہیں بلکی ہوئی ہیں لیکن بہرحال ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں زبا بھی کیا ہے لیکن یہ کہ اگر ہلاک ہی کرنا تھا جو اس و سگل ہو رہی ہے تو پہلے قبل پر بھی تُو ہلاک کر سکتا تھا اگر تُو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی کیا تم ہمیں ہلاک کر دے گا ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ہمارے ہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو ہلاک کر دے گا انہیا اللہ فتنہ تک نہیں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تُدلو بہا من تشا تُو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے وطہدی من تشا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے انتا ولیونا تُو ہمارا ولی ہے ہمارا ساتھی ہے پشت پناہ ہے مولا ہے فَقْفِرْ لَنَا پس ہمیں بخش دے ہماری گناہ کو معاف فرما وَرْحَمْنَا ہم پر رحم فرما وَانْتَ خیرُ الْغَافِرِينَ اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةً ہمارے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ لکھ دے تیہ کر دے اب دیکھئے یہ دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ پر قوم کے لئے بل اسرائیل کے لئے وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةً وَيَا الْفَادِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةً وَفِي الْآخِرَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تو لکھ دے تیہ کر دے کہ ہمارے لئے دنیا میں بھی حسنہ ہو آخرت میں بھی ہم تیرے جناب میں توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں جو خطہ ہو گئی ہے اس کا اطراف کرتے ہوئے بافی چاہتے ہیں قَالَ عَذَابِي اُسِيبُ بِهِ مَنْحَا اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں تو میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا وَرَحْمَتِي وَسِيَتْ قُلْ لَشَئِ تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے اس کا بقا میری رحمت سے ہے اس کا تسلسل میری رحمت سے ہے ایک تو رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے تمام مخلوقات جو ہے اس میں سے حصہ پا رہی ہیں وَرَحْمَتِي وَسِيَتْ قُلْ لَشَئِ فَسَأَقْتُوْمُحَ اب یہاں مراد ہے خاص رحمت جس کے لئے تم کہہ رہے ہو وہ رحمت میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لئے اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا لکھ دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُون جو تقویٰ کی نمیش اختیار کریں وَيُوتُونَ الزَّكَاح اور زکاة دیتے رہیں وَلَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُون اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھیں اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الْلَّذِينَ جَدُونَهُ مَكْتُوبًا اندہم فِي الطَّورَاتِ وَنِنجِّل جو اتباع کریں گے ہمارے امی نبی کی جس کا کوئی رسول بنا کر بھیجا جائے گا رسول نبی امی کا اتباع کریں گے جسے وہ پائیں گے اللَّذِينَ جَدُونَهُ جسے پائیں گے لکھا ہوا مکتوبا اندہم ان کے پاس اپنے پاس فِي الطَّورَاتِ وَنِنجِّل کہ وہ ان کے پاس اس کی پیشنگوئیاں اس کی حالات اس کی علامات طورات اور انجیل دونوں میں ہوگی تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے اٹھائے گئے اور آپ واقع تاں اس قوم میں سے تھے جسے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی ویسے بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی دنیاوی میار کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے تو امی تھے تو رسولن نبی الامی جو پیروی کریں گے میرے اس رسول کی جو نبی امی ہوگا جسے یہ پائیں گے اللَّذِينَ جَدُونَهُ مَكْتُوبًا لِکھا ہوا جس کی علامات اور جس کی پیشنگوئیاں ان کے پاس تورات ان کے پاس تورات ان انجیل دونوں میں یامرہم بالمعروف وہ انہوں نیتی کے حکم دے گا وَيَنْحَاهُمْا نِلْمُلْكَرْ اور تمام بجیوں سے روکے گا وَيُحِلُّ لَهُمْتْوَيِّبَاتْ اور ان کے لئے تمام حلال چیزیں پاک چیزیں حلال کر دے گا یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں تھی جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی یہ تمام بندشیں اٹھا دے گا تمام پاکی جات چیزوں کو ان کے لئے حلال کرے گا وَيُحَرِّمُوا عَلَيْهِمُ الْخَبَاعِشْ اور جتنی خبیص ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دے گا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْعَغْلَالَ اللَّتِ قَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان سے اتار دے گا دور کر دے گا انہیں نجات دے گا ان کے بوجھوں سے اور ان کی ان توقعوں سے جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے یعنی مختلف رسوم اور رواج ان کے توقع جو لوگ بانگ لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر چاؤ چاؤ میں کچھ لوگ دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں نئی نئی تہوار ایجاد کرتے ہیں نئی نئی جو ہیں اور تقریبات کا چرچہ ہو جاتا ہے غریبوں کے لیے بھی ان کو پورا کرنا پڑتا ہے شادی بیعہ کی یہ یہ تقریبات ہیں اب ان کے پاس حرام کی دولت کے امبار جمع ہیں ان کے لیے تو اپنی دولت مندی کے اظہار کا موقع ہے کیسے پتا چلے گا ہم دولت مند ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ ہندووں کے ہاں بنیے کی دولت یا لگتی تھی مکان پر یا بیعہ شادی پر باقی کھانا پینا کم کی ہاں نہیں تھا نہ اچھا پہننا نہ اچھا کھانا نہ اچھا پینا لیکن مکان بنائیں گے تو عالی شان اور دوسرے یہ کہ شادی کریں گے تو پھر تھاٹ کے ساتھ یہ ہمارے ہاں بھی معاملے چلے آ رہے ہیں وہ ہندو آنا پس منظر ہیں اور اس میں رسومات ہیں اب یہ عبیروں کے لیے تو چونچلے ہیں غریبوں کے لیے یہ عصر اور اغلال ہیں عصر وہ بوجھ کو جب کو لے کے چل نہ سکے نتیجہ کیا لیے کرتا ہے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہاتھ میلے نہیں ہو سکتے شادی نہیں ہو سکتی نہ نومن تیل ہو نہ رادہ ناچے نہ سارے تقاضے پورے ہو نہ شادی ہو سکے تو یہ جو عصر اور اغلال لوگوں نے پھر یہ کہ جو سوشل ایولیوشن کہہ لیجے یا جو بھی اس کے عدد تنزل ہوا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر ترہ ترہ کی قیدیں آگئی ہیں کہیں جو ہے وہ جاگرداری نظام آگیا ہے اس کی قید ہے کہیں بادشاہت ہے انپریالیس میں اس کی قید ہے کہیں سرمایہ دارا نظام ہے اس کا تشدد ہے تو محمد جب آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے ان تمام بوجھوں سے نوع انسانی کو نجات دیں گے عدل اور قسط کا نظام قائم کریں گے وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہو اور چاہے یہ کہ ایک نظام ظالمانہ ایکسپوائٹیٹیو اگر نظام ہے رپریسیو نظام ہے تو اس کو غٹا کر فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں سعیت مبارکہ کے یہ بہت اہم ہے اس پر میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بریادیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ گنت کر لیجئے تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے پہلی شرط ہے ایمان فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجئے ایک تقاضہ اطاعت لَا يُمَنُوا اَحْدَكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَلْ لِمَا دِيْتُمِهِ تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش سے نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں جو احکام میں لے کر آیا ہوں تم اگر ایمان دکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں اکمان نہ ہے دوسرا تقاضہ لَا يُمَنُوا اَحْدَكُمْ حَتَّى أَكُونَ اَحَبَّا إِلَيْهِ مِنْ وَالَدَهِ وَوَلَدَهِ وَالنَّاسِ اَجْمَائِينَ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی بیٹے سے بھی تمام انسان تو ایک غائد درجے میں اتباع اور اطاعت اور دوسرے غائد درجے میں محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایمان کے تقاضے ہیں اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا پھر آپ کی تعظیم ہوگی عظمت ہوگی آپ کا نام جہاں سنیں گے درود آپ پڑھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراں زبان بند ہو جانی چاہیے پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعیتاً یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے مضبوط ہے کیسی ہے لیکن اس وقت خاموش سنا ضروری ہے جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کے طرف اس کی نشبت جو ہے وہ صحیح ہو مضبوط ہو لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا یہ عدب کا تقاضہ ہے تو وہ ضرور ہو و نصرو ہو و مدد کریں مدد کس کام میں حضور نے ذاتی تو اپنی کوئی امپائر بلڈ نہیں کی نہ آپ نے اپنے لئے کوئی جاگیر بنائی نہ کوئی جاہداد بنائی کس کام کے لئے نہ سکتا پسرت چاہیئے تھی اللہ کے دین کے لئے اس کے غلبے کی جد و جہود ہو اس کے لئے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لئے پکار ہے یہ میرا فرض منصبی ہے اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کون ہے جو میرا ہاتھ مٹھائے میرا مددگار بنے تو یہ بیدان اب بھی کھلا ہوا ہے دین پہلے غالب ہوا تھا پھر مغلوب ہو گیا اور اب تو مغلوب ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہم ایک انسانی نہیں دکھا سکتے جہاں کہہ سکے دنیا سے نو انسانی سے کہ آؤ اور دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے بتمام و کمال تو وہ مشن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب بھی زندہ ہے لہٰذا اس کی مدد کرنی ہے وَتَّبَعُ النُّونَ الَّذِيُنْزِلَ مَاہُ اور اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہے تذکیر قرآن سے تبلیغ قرآن کی انذار قرآن سے تبشیر قرآن سے تعلیم قرآن کی يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُعَلْنِ مُحْمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَتَ وَيُذَكِّهِ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو لوگوں کو نکالو دندگیوں میں سے اور ادھیروں میں سے لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو پھر انہیں منظم کرو جمع کرو پھر باطن سے ٹکراؤ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُ نُورَ النَّذِيُ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تازین کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن مجید حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا بھیجا گیا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہوں گے فلا پانے والے اللہم ربما نجعلنا بنہم قول یا ایوہ الناس اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب یوں ہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسیٰ کو اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لئے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کے تذکرہ سنا ہے پہا ہے سورہ عراف میں وہ یا قومیں یا قومیں اے میری قوم کے لوگوں لیکن محمد رسول اللہ کی انتیازی شان یہ ہے کہ قوم کی طرف مبوس نہیں ہوئے صرف پوری نوانسانی کی طرف جیسے سورہ بقرہ کے تیسے رکوع کی پہلی آیت میں میں نے حوالہ دیا تھا تو یہ آفاقی رسالت ہے عالمی رسالت ہے انسانی سطح پر ہے یہ پانچ مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بیست پوری نوانسانی کے لیے ہے جس میں سب سے نمائے آیت وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِرًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوانسانی کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر باقی یہ کہ اور مختلف حسانی اون میں چار مرتبہ اور یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بیست جو ہے کسی خاص قوم کسی خاص ملک کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری نوانسانی کی طرف ہے میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان ورزمین کی پادشاہی ہے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ تو ایمان اللہ وَاللہ پر وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي اور اس کے اس رسول پر جو نبی اِمِّي ہے اور جو یومِنُوا بِاللَّهِ وَقَلِمَاتِهِ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اس کے کلمات پر اس کی باتوں پر وَتَّبِعُوهُ اور اس کی پیروی کرو لَا أَلَّكُنْ تَحْتَدُونَ تَاکِتُمْ ہدایت پاؤو یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی یہ اس کے مطابق میری بیرست ہوئی ہے اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تمہید ہے تیاری ہو رہی ہے چونکہ مدینے کی طرف سفر کرنا ہے یہ صورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائیں اس کے لیے کہ اب یہود کے تین بڑے بڑے قبیلیں وہاں پر آباد ہیں ان سے براہ راست ہم سابقہ پیش آئے گا ابھی تک براہ راست کتاب یہود سے نہیں ہوا یا ابن اسرائیل سے کوئی سابق نہیں گفتگو ہو رہی ہے محمد رسول اللہ سے یا اہل مکہ سے یا حضور کے وساطت سے مسلمانوں سے لیکن یہ کہ وہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں جن کا اب محل جو ہے واقع واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ اُمَّتُونَ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ آدِلُونَ اور موسیٰ کی قوم میں یقین کچھ لوگ ایسے تھے امتون ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جلو قدر پیننبر کے کوئی بھی ساتھی نہ ہو ہواری نہ ہو یا بڑی اکثریت ان کی ناہنجاروں پر رہی مشتمل لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعت ان کے ہواریین کی ان کے ساتھیوں کی وَبِن قَوْمِ مُوسَىٰ اُمَّتُونَ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ آدِلُونَ ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے قوم موسیٰ میں سے ایسی لوگ ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت بھی دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے عدل بھی کرتے تھے وَقَتْتَانَاهُمُ سْرَتَىٰ اَشْرَتَىٰ اَسْبَاتَ الْأُمَمَا اور ہم نے انہیں الادہ الادہ کر دیا بارہ بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں اَسْبَاتَ اُمَمَا بار بار جماعتیں بن گئیں الادہ الادہ ان کی امتیں بن گئیں الادہ قبیلیں بن گئیں کیونکہ یہ بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور انہوں سے ہر ایک سے قبیلہ چلا ہے تو ابھی وہ انسان کا جو تمدلی ارتقاء جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا لہذا اس قبائلی نظام ہی کو اللہ تعالی نے ان کے لئے باقی رکھا چنانچہ پانی بھی جب دیا تو بارہ چشمیں تاکہ ہر قبیلے کا چشمہ الادہ ہو اور یہ آپس میں لڑے جھگڑے نہیں ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے کوئی نظام ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کرنا کر سکتے ہیں لیکن اگر بیل القبائل معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے وَعَوْهَنَا إِلَى مُوسَى اِدَسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جبکہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے اَنِدْرِبِ عَسَاقَ الْحَجَرُ کہ اپنے اسی اپنے اسی اعصا سے اپنی لاتھی سے ضرب لگائیے چٹان پر فَمْ بَجَسَكْ مُنْحُسْنَتَا عَشْرَ قَعْدًا تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ میں قَدْ عَلِمَ كُلُّهُ نَاسِمْ مَشْرَوَهُ ہر قبیلے نے ہر قوم نے پہچان لیا معین کر لیا اپنے مشرب کو مشرب یہ بھی اس میں ظرف ہے پینے کی جگہ اپنا گھاٹ گھاٹ معین ہو گیا یہ چشمہ ہمارا یہ چشمہ ان کا یہ چشمہ ان کا ہے یہ بنیلاوی کا ہے یہ فلاں کا ہے بنی یہودہ کا ہے وَذَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْغَمَامَةِ اور ہم نے ان کے اوپر سائبان عبر کا تاری کر دیا تاکہ بھوپ سے بچیں وَذَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمَنَّ وَسْسَلْوَا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کے ذریعے انہیں خوراک بہم پہنچائی اتارا ان پر ہم نے من اور سلوہ قُلُمِن تَيِّبَاتِ مَا رَضَقْنَاكُمْ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے کوئی ہم پر ملم نہیں کیا ہم پر کیا غرم کر سکتے تھے ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے مَا ظَلَمُونَا انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہمارا کیا بگاڑ لے گئے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرے بندوں اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین اور انس اور جن سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گئے اور تم سب کے سب سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے مطی بن جاؤ میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا میں تو غنی ہوں تو مَا ظَلَمُونَا انہوں نے ہم پر کوئی ہمارا کیا بگاڑا وَلَاكِنْ قَالُوَ اَنفُسَهُمْ يَزْلِبُونَ لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے وَإِذْقِيلَ لَهُمْ وَإِذْقِيلَ لَهُمْ شہر فلسطین کا کہ یوشا ابن نون جوشوا ان کی سرکردگی میں جب بڑی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو بس جاؤ وَقُلُو مِنْهَا هَسُشَيْتُنْ اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ وَقُولُو حِتَّةُنْ اور دیکھو استغفار کرتے رہو کہتے رہو اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے ہماری کوتاہیاں ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے وَقُلُو الْبَابَسُ الْجَدَنْ اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو نَقْفِرْ لَكُمْ خَطِعِعَاتِكُمْ ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروں گزاشتے ہوئی ہیں ان سب سے درگلر فرمائیں گے سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور نہ صرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے جو ان میں سے محسن ہوگے تم میں سے انہیں تو اب اور دے گے ان کے درجات بلند کریں گے ان کو اور مونچے سے مونچے مراتب عطا کریں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلَ غَيْرَنْ نَزِيقِنَ لَهُمْ تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے گناہگار تھے ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے یعنی وہ کہا گیا تھا ہِتَّتُنْ 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 ہمیں گیوں چاہیے گیوں چاہیے فَارسَلَّا عَلَيْهُمْ رِجْدَ مِنِ السَّمَاءِ تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی بِمَا قَانُنْ يَزْلِبُونَ بَسَبَبْ ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِقَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحَرَ اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی حادرت البحر سمندر کے کنارے پر تھی یہ اب اسحابِ سبت کا واقعہ آ رہا ہے اس یادونہ اور عام طور پر خیال یہ ہے کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے انہی سو سر سر پر جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤں کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے بلوکیڈ آف دی ایلات پورٹ اور اس کے نتیجے میں پھر بہا زبردست حملہ کیا اچانک اسرائیل نے اور یہ کہ سہرائے سینہ بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ ذرخیص ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا جس میں سے صرف سینائی پیلنسلہ بھی واپس کیا گیا ہے اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک آٹرانومس تھی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تو وہی پر اسی علاق بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے وہی پر یہ کوئی قوم مچھیروں کی آباد تھی وہ سمندر کے قرارے آباد تھی جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا شرران شرران جیسے کہ نیرہ کو چلاتا ہے یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماری میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانک مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹھکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے سکھ سنس دے رکھی ہے ہیوانات کو بھی ہے انہوں نے پتہ چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اب وہ آ رہی ہیں اٹھکیلیاں کر رہی ہیں چھلانگیں لگا رہی ہیں یہ کھڑے ہوئے ہاتھ مدے ہوئے ہیں اس لیے کہ سبت ہے ہفتے کا دن ہے پکڑ تو نہیں سکتے تو شرران آتے تھے جسے نیرے چل رہے ہو وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا عَاتِهِمْ جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی چھے دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی اور گہرے پانی میں جا کے مٹھلیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں شریعت کے حکم پر قائن رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزا کرتے ہیں تمسکر کرتے ہیں وَإِسْ قَالَتُ اُمَّتُ مِّنْهُمْ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ وہاں تین حصوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی ایک حصہ وہ تھا جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو دیکھو نہیں ان منکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کرتے کیا تھے ہفتے کے روز گئے گڑھے کھوڑے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھوڑ کر تو اس کے ساتھ مچھلی ابھی آگئی واپسی کا راستہ کر دی ہے بند مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا ہفتے کو اتوار کو جاگے مچھلی پگڑ لی تو فائدہ کیا ہوا اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں ذکر میں عبادت میں تورات پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ چھے دن تم کام کرو دنیا کا اپنی معاش کا ساتھ مہ دن تم خارج رکھو اللہ کے لیے دین کے لیے لیکن جب وہ گڑے کھوڑنے میں دن صرف ہو گیا تو جہاں مچھلی پگڑی یا نہیں پگڑی تو جو اصل روح تھا روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزا کیا گویا کہ شریعت کا مداق اڑایا اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ بنا بھی کرتے رہے ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن بنا نہیں کرتے تھے خوابوش رہتے تھے تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے تو اب جو لوگ بنا کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو بنا نہیں کر رہے تھے جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن بنا بھی نہیں کر رہے تھے اس قالت امت جب کہا مسترمیانی تپکے نے منہم ان میں سے لیمتعزون قومن اللہ مہلکو کیوں وہ آس کر رہے ہو ان لوگوں کو کیوں اپنے آپ کو حلکان کرتے ہو کہہ کے کہ تم اور نہیں ملکر کا فریضہ سرنجاب دے دے کے تھک گئے ہو یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے اللہ اس کو حلا کر کے رہے گا لیمتعزون قومن اللہ مہلکو او معذبوہم عذابا شدیدہ یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب قالو اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لئے باز آ جاؤ یہ شریعت کا استہزار نہ کرو مذاک نہ اڑاؤ قالو معذبتن اللہ ربکو انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے ہم نہیں ابن الملکر کا فرض اور انجام دیتے رہے ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہگاروں کو بھی روکتے رہے اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے کوئی ایک شخص طائب ہو جائے تو جیسا کہ حضور کی حدیث حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا اگر اللہ تمہارے ذریعے سے اہلی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرخ روٹوں سے بڑھ کر دولت ہے تو اگر ایک بھی بچیا فلمان نسو ما ذکرو بھی تو پھر جب انہوں نے نظرانداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کی اندر ہم نے بچا لیا ان کو جو کے بدی سے روکتے تھے عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں گناہ میں اور شریعت کا استعداد کرنے میں کہ جو مجرم تھے ان کو ایک بہت برے عذاب میں پکڑا ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے جب وہ بڑھ گئے چڑھ گئے بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا قُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَةً خَاسِئِن تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر زلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی یہ ہے وہ مکمل واقعات جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اس کی تفصیل یہاں آگئی ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم